لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِخَادِ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے انشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بھلائی ہے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا جیسے کافر ہے تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور اتنا ہی مزید یعنی دگنا کر لیں یہ سارے کا سارا اگر کسی شخص کے پاس ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اپنی حفاظت کے لیے وہ سارے کا سارا مال ساری کی ساری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن اس کو نجات نہیں ملے گا اور دنیا کے اندر دنیا میں تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے کلمہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اللہ نے جن کو ماننے کا حکم دیا انہیں ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی تو دنیا کے اندر جو کام بڑا آسان ہے قیامت کے دن پوری دنیا دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارہ نہیں مل سکے گا تو فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا ان کے لیے برا حساب ہوگا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے